اسلام علیکم ویلکم ڈو بائنری کلاس روم اور آج کس کلاس میں ہم لوگ سی ایس 304 لیکچر نمبر 15 پڑھنے والے ہیں اور ہمارے کورس کا ڈائٹل ہے اوبجیکٹ ٹوڈینٹیل پروگرامنگ نو اس پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے کمپوزیشن کے بارے میں پڑھا تھا تو آج ایک دفعہ کمپوزیشن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور اس کے بعد اگریگیشن اور فرینڈ فنکشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے سو سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنا لاس لیکچر تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں جو کہ ہے کمپوزیشن تو لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک کلاس بنائی تھی سٹوڈنٹ کی اور ایک کلاس بنائی تھی سٹرنگ کی سٹوڈنٹ اور سٹرنگ دونوں الگ الگ کلاس تھی اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشنشپ بنایا تھا تاکہ وہ ان کے میتھرڈ جو ہے وہ کمپائن ہو سکے جس کو ہم نے کمپوزیشن بولا تھا رائٹ سو کمپوزیشن جس لائک آ سٹرنگ ریلیشنشپ بیٹوین ٹو ڈیفرنٹ کلاسیز اور ایٹیز آ ڈیزائننگ ٹیکنیک بائی وچ ٹو ڈیفرنٹ کلاسیز کین شیئر دیر میتھرڈ ٹھیک ہے تو اس کے اندر تو دیکھیں تو سٹوڈنٹ ون سٹوڈنٹ کے اندر جو بھی میتھرڈ تھے ایک تو وہ خود کے اس کے تھے ایک ایسا اس میں میتھرڈ تھا جو کہ یلو کلر سے ہائیلائٹ ہوا ہوئے جو کہ ریفر ہو رہا تھا ہمارے پاس سٹرنگ کلاس سے تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے کمپوزیشن تو نیکسٹ ہم لوگ نے کیا کیا تھا کہ اس کمپوزیشن کو استعمال کر کے دیکھا تھا کہ کیا واقعی اس کے اندر ڈیٹا جو ہے جب میپ کرتے ہیں اس کے اندر ریلیشنشپ بن کے وہ ہمیں ڈسپلی بھی کرواتا یا نہیں کراتا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا ایک اوبجیکٹ بنایا تھا اور اس اوبجیکٹ کے اندر ہم لوگ نے جو کنسٹرکٹر تھا وہ کال کیا تھا جس کے اندر ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ پڑی کی تھی نیم رول نمبر اور سی جی پی اے ہم نے انٹر کر آیا تھا اور اس کے بعد سیمپل جو نیم تھا کیونکہ نیم اگر آپ دیکھیں پیچھلی سرائیڈ میں تو صرف نیم ہی ہمارے پاس کیا تھا دوسری کلاس سے ریفر ہو رہا تھا یعنی کہ کمپوزیشن ہو رہا تھا تو ہمیں چیک کرنا ہے کیا کرنا ہے نیم کہ نیم واقعی سیٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو یہیں کام ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کہ ہم لوگوں نے نیم کو چیک کیا ہے اور نیم کو گیٹ کر آیا ہے میتھڈ سے گیٹ نیم پی ٹی آر کے میتھڈ سے تاکہ نیم ہمارے پاس پرنٹ ہو تو ہمارے پاس کیا آؤٹپٹ شو ہوا تھا فاخر ہمارے پاس شو ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سب سے پہلے string کا constructor call ہوا جس نے name کو print کرائے اس کے بعد student کا constructor call ہوا جس نے role number اور cgpa کو assign کرائے اور جب destructor ہونے کی بار یہی تو سب سے پہلے student کا destructor call ہوا اس کے بعد string کا destructor call ہوا now آگے مزید اس کے constructor اور destructor کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ constructor ہم لوگ نے اس کا کس طرح بنایا تھا کہ simple اس کے اندر تین parameter تھے name role number اور gpa تو اس کا نام دے جاتا ہے n role اور g that stand for name role number and gpa اور constructor میں ہمارے پاس صرف نام کو assign کرنے کے لئے set string نام کے method تھا جو کہ اس والے n کو as a parameter لے رہا تھا اور اس کو set کر رہا تھا ہمارے name variable میں similarly جو role number والا ہم نے پاس کیا تھا role اس کو set کر رہا تھا role number میں similarly جو g والا تھا جو کہ gpa تھی جس میں اس کو assign کر رہا ہے ہمارے gpa والے data member میں next ہے to assign meaningful value to the object function the function set string is called explicitly in the constructor تو جو objects کی value ہے ان کو set کرنے کے لئے کہتے ہیں set string نام سے method تھا وہ ہم لوگ constructor کو دے رہے تھے this is an overhead کہتے ہیں کہ یہ overhead overhead سے مراد یہ ایک ایسے خامخواہ کی اضافی پریشانی ہے sub object name is the student class can be initialized using the constructor جو sub object تھا sub object کون سے تھا name جو کہ string والا ہم نے کہا تھا کہ sub object یعنی کہ actual object ہمارا student ہے والا ہے class والا اس کا sub object کون سے ہے جو string والا ہے means کہ string اس کی sub class ہے تو sub class کا جو بھی object ہوگا that is sub object تو sub object name جو ہے in the student class can be initialized using the constructor تو جو name ہے وہ initialize ہوگا constructor سے جو string والا constructor تھا member initializer list syntax is used تو اس کے لئے ہم لوگ member initializer list use کریں گے یہ آگے آئے گا بھی سے ہی دکھاؤں گا میں آپ کو add an overload constructor to the string class define تو یہ overload constructor overload یہاں کر کے دکھا رہا ہے کیسے اگر پچھلی example ہم نے دیکھی تو اس کے اندر صرف name کو assign کرا رہا تھا یہاں دیکھیں تو constructor کے اندر پچھلے والا constructor صرف string والا اگر یہاں دیکھیں تو constructor کے اندر کچھ ایک star بھی ڈال ہے character star تو یہ جو ہے یہ automatically null store کرا دے گا جو بھی ہمارا string string سے جو بھی چیز بنے گی تو یہاں پر comment میں بھی اس نے وہی کام لکھا ہوئے کہ اگر ہم لوگ نے یہ والا constructor چلایا جو کہ overload کر رہا ہے یہ اس اوپر والے constructor اگر آپ اور سے دیکھیں یہ بھی constructor یہ بھی constructor ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا بھی تو اگر ان میں سے یہ والا یہ والا چلا دے گا automatically اس کو null store کرا دے گا اگر یہ نیچے والا چلایا تو اس کے اندر یہ کیا کرے گا اس کو object کی جو value ہوگی اس کو set کرا دے گا باقی نیچے والا تو method ہے so یہاں اسی چیز کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کو set کرنے کے تو یہاں پر دیکھیں تو وہ ہی constructor جو ہے وہ دوبارہ بنا رہے ہیں یہ last lecture میں بھی دیکھا تھا کس طرح سے name کو set کیا جاتا ہے سیمپل ایک condition لگائیں گے جو کہ سب سے پہلے یہ چیک کرے گا کہ ہمارے string data type میں یا string والا data member میں کوئی null value تو نہیں ہے مطلب کہ وہ خالی تو نہیں ہے اگر وہ خالی نہیں ہوا then اس کے اندر ہم لوگ جو بھی ایک new array بنائیں گے اس array کے اندر جو بھی ہمارے پاس string میں نام store ہوگا اس کو ہم اپنے actual data member جو کہ ptr ہے اس کے اندر set کروا دیں گے by using strcpy string copy method سے اگر اس کے اندر نام ہی set نہیں ہوا then ہم کیا کریں گے اس کو null store کرا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد see out کرا دیں گے یہ statement یہاں پر کوئی constructor جو ہے وہ call ہو رہے ہیں next دیکھیں تو یہاں پر کیا کرا رہا ہے student class is modified as کہ student class کچھ اس نے modify کیا کس طرح سے class کا نام بھی same ہے private کے اندر تین data member ہے float ہے role number ہے جو کہ student class سے belong کرتا ہے جبکہ name جو ہے وہ string class سے belong کر رہے ہیں کیونکہ composition بنائی تھی یہاں modification کہا ہو رہی اس کے constructor میں تو اگر اس کا constructor دیکھا تو یہاں اس نے character star is equal to null int is equal to zero float is equal to 0.0 تو اس نے کچھ initial values دی ہوئی ہیں so student class continue تو student class کو مزید آگے continue کر رہے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جو ہمارے پاس وہیں constructor تھا یہاں دیکھیں تو اس کے جو parameter تھے جیسے ختم ہوئے colon لگا کے name and لکھے جو کہ member initializer list تھی جو کہ ابھی ہم پیچھے بھی دیکھ کے آئے کہ اگر ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہو reference link بنانا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں member initializer list use کرتے ہیں تو name کیونکہ ہماری دوسری class ریفر کر رہا تھا اور اس کا جو ہے variable ہم لوگوں نے یہاں لکھا تھا and یہ والا اگر آپ پچھلی والی سلائیڈ میں دیکھا ہو تو یہاں star کے بعد end نہیں لکھا ہوا تھا تو اس end کو لانے کے لئے ہمیں کرنا پڑا member initializer list بنانی پڑی جو کہ ہمارے اس name جو کہ string class کے بلونگ کرتا تھا اس کا object یہاں پر pass کرائے گا باقیت ہاری چیزیں سیم ہیں اس کے بعد main function میں کہاں changes آئیں گی تو main function میں simple جب ہم name کو call کر رہے ہوں گے تو جو string کا method ہوگا get name ptr یہ string کی class کے اندر بنا ہوا تھا اگر first slide کو دیکھیں گا تو وہاں پر یہ اس کے member function والے area میں بناوگا تو وہاں پر اس method سے اس کو access کیا جائے گا تو یہاں پھر وہی چیز کی صرف changing ہوگی باقی سارا code same رہے گا تو output میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس string کا constructor چلے گا تاکہ name set ہو پھر student کا constructor چلے گا تاکہ وہ role number اور gpa send کریں اس کے وفاخر print ہوگا destruct ہوگا اس کا ربار ہو جائے گا اب دیکھیں تو یہاں ایک مزید composition بنا رہے اس کے تین element کی composition تو پہلے ہم لوگ دو classes کی composition بنا رہے تھے student اور string کی بٹ یہاں آپ date کو بھی ساتھ include کر رہے تو date جو وہ تیسری ہمارے پاس class ہوگی تو ان تینوں کے درمیان جو relationship بنے گا وہ composition یعنی strong relationship بنا رہے ہے یہ strong کا لفظ میں کیوں use کر رہا ہوں کیونکہ آگے ہم ایک کنسٹرکٹر بنا دیا گئے date کا خالی constructor یعنی کہ جو null کو store کرائے گا ایک ہے میرے پات تین parameter لے رہا ہے جس کے اندر ہم نے set نیو ویلیو وہ ہوں گی اگر اگر اوبجیکٹ کے ذریعے ویلیو سپاس کرانی تو وہ constructor کال ہوگا تین ہم نے different constructor دیکھ لیے now اب ان کو ہم design کریں گے اور اس کے مارے میں تھوڑا سے دیکھیں گے کہ یہ student class ہوں گے یا student class کے اندر کیونکہ student class ہماری main class ہے second number string والی اور third number ہمارے پاس date والی تو یہاں پر main class جو رہے گی ہماری student رہے گی یہاں پر دیکھیں تو date اور birth date کے نام سے ایک اس نے data member بنا لیا تو similarly اس کے constructor بھی وہ بنائے گا تو constructor یہاں پر سب سے پہلے وہ کر کیا رہا ہے کہ جو ہم لوگ نے member initializer list بنائی تھی اپنے constructor کے اندر student والے کے اندر اس کے اندر یہاں name والا add کیا تھا اس کے آگے com کے ساتھ separate کر birth date بھی add کر دی ٹھیک کیونکہ name ہمارا string والی class سے belong کرتا ہے اور birth date date والی class سے belong کرتا ہے اور یہاں پر ہم cancel یعنی میں ہم اسے delete کر دے گا main function میں اس نے کہ کیا date کے اندر date date نام سے اس نے object بنائی اور اس object کے اندر function کے اندر 31 December 1982 اس کو pass کرا دیا اور نیچے جو student نام سے جو بھی اس class بنائی اس object اس کے اندر data pass کر رہا اس کا name اس کے پاس date date وہ کہاں سے اس والے object سے لے لے گا اور اس کے بعد 89 اس کا roll number 3.5 اس کی gpa اور return کر دے تو یہ automatically composition کے through اس کو set کر دے گا تو یہ output دیکھا تو لکھا ہوئے overload سب سے پہلے کنسٹرکٹر ڈیٹ کا کیونکہ ڈیٹ اب سب object ہے string کی ہوئی تو سب سے پہلے date execute ہوگا پھر string then last student تو یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے date execute ہوا اس کا constructor اس کے بعد copy constructor date یعنی date کی جو values ہیں کو copy کی جائیں گی ہمارے actual data member اس کے بعد overload constructor string کیونکہ date چل گیا اب آئے گا string پھر student کی باری آجائے گی student constructor چلے گا جبکہ destructor میں دیکھیں تو جو last میں constructor چلے وہ پہلے destruct ہوگا یعنی student کا last میں چلے میرے پاس constructor تو destructor میرے پاس سب سے پہلے student چلے گا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے student کا destructor چلا پھر string کا destructor چلا اور اس کے بعد date کا destructor چلا اور پھر سے date چلا چلا اور ہمارے پاس یہ آؤٹپٹ جو ہے وہ اس طرح complete ہو جائے ساری value set کر کے اب آتے ہمارے پاس آج کا topic کی طرف جو ہے aggregation اب ہم نے strong کا لفظ استعمال کہتا composition میں جس کا مطلب یہ تھا کہ دو classes کے اندر strong relationship تھا but یہاں aggregation کی case میں ایسا نہیں aggregation کو کہتے ہیں weak relationship between two classes تو کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ classes ہو ٹھیک نا weak relationship سے مراد کوئی زیادہ male جول نہ ہوتا ہو تو اس طرح برحال weak relationship آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کا relationship نہ بھی ہو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے کہ یہاں room اور chair کی example دے رہے ہیں اب دیکھو کچھ room ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں chair نہ ہو میرے خود کے کمرے میں کوئی chair نہیں تو یہ weak relationship ہے جانے کہ ہر کمرے میں چاہے دنیا جان گا کوئی بھی کمرہ وہاں chair ہو تو یہ ہوتے ہیں weak relationship now room class کے اندر دیکھیں تو اس نے variables بنائے ہے area اور chairs کے نام سے ایک array بھی بنائی ہے area کے اندر آپ room کے area جائے گا اور chairs کے اندر کتنی chairs ہیں وہ جائیں گے یہ chair refer ہو رہی ہیں اس chair والی class سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو room ہمارے پاس constructor ہے جو کے values لے رہے ایک ہمارے پاس area کے ویلی ہوگی اور ایک ایک ہمارے پاس array پاس ہوگی اس کے کے بعد یہاں پہ فول chair نام سے کوئی method ہے وہ بنایا ہو ہے جو true اور fall return کر گا یہاں دیکھے تو اس کے data boolean دی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر chair والی class میں data member تو کوئی نہیں ہے بٹ ایک اس کا constructor ہے اور do something ایک اس کا member function ہے یہ بھی relationship so in aggregation a pointer or reference to an object is created inside a class aggregation میں کیا ہوتے یا pointer یعنی star والا جو بھی object create کریں گے وہ کہاں پر create کیا جاتے class کے اندر class کے باہر آپ اس کو create نہیں کر سکتے the sub object has a life that is not dependent on the life of its master class composition میں کہا تھا کہ جب تک sub object اپنا constructor نہیں چلا دے گا یا sub object اپنا کام پورا نہیں کر دے گا جو master class ہے وہ اس وقت کام نہیں کر پائے گی جبکہ یہاں aggregation میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ dependent ہی نہیں اس کے بعد دیکھیں example کے طور پہ chair can be moved inside or outside at anything chair جو move کر سکتی outside بھی inside anytime کسی بھی وقت when room is destroyed جب room کو destroy کیا جائے گا means اگر دوسرے لفظہ میں destructor call کیا جائے the chair may or may not be destroyed تو کرسی destroy ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی کیسے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ move کرا سکتے ہم اس کا کسی بھی ٹیم تو مان لو destructor call ہونے سے پہلے میں کرسی وہاں سے جو ہے وہ غائب کر دی یعنی کہ اٹھا یہ ہمارے پاس chair destroy ہوتی then ہمارے پاس room destroy ہوتا بات آرہی ہے تھوڑی تھوڑی سمجھ میں اب aggregation کا program یہ room اور chair کا آگے لے کے چلتا ہوا اور یہاں پر اس نے data members بنائے ہے جو کے بعد ہمارے پر public میں constructor بنا رہا ہے یہ ہے add chair نام سے تعلق اس نے رکھ رہے اور یہاں پر get chair نام سے method ہے اور fold chair نام سے method یہ سارے method آگے یہاں پر اب کیا کر رہے ہے کنسٹرکٹر کام کیا ہوگا جو ہم نے array بنائی ہے اس کے اندر chairs کو assign کر رہے وہ ایک for loop کے پوری array null store کرا رہا کہ اس کو نہیں پتا کہ کتنی chairs ہیں اس کمرے میں کتنی نہیں ہے اب add chair نام سے جو method ہوگا وہ کیا کرے گا وہ in null کو replace کرتا جائے گا one by one مان لوگ 10 chairs لگانی ہے تو 50 میں سے 10 کے اندر value add کر دے گا باقی جو 40 ہوں وہ null ہی رہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اگر chair number greater than zero اور chair number less than 50 ہونا چاہیے simple کا کریں جو اس کو value pass کی گئی chair one کے نام سے assign کرا دے کرا دے گا جس سے ہمیں پتہ لگ جائے یہ chairs پڑھ اگر ایک بھی chair assign نہیں ہوئی جیسے ہم نے دیکھا کسی کمرے میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھی chair نہ ہو تو null return کر دے گا اس کے بعد دیکھیں بولین room اور fold chair نام سے method ہے تو fold chair نام کا method کیا کر رہے اچھا یہاں پر ایک again for look چلا رہے اور اس کے اندر return کر رہے جو array array کے اندر جتنی بھی chairs ہم نے numbering کے ساتھ store کر رہی ہیں ان کو call کر رہے fold chair again یہ method ریکرین والا کچھ ہمارے پاس case ہے کہ باہر باہر اپنے method کو call کرے گا pointer کو دیکھیں یہ arrow operator لگا ہے اور یہ fold chair کا method دوبارہ کال ہو ہے اگر اوپر دیکھیں تو اس کناہ فول chair ہے اور یہ دوبارہ کال ہو رہی اب ریکرین میں آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ریکرین بسی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ loop state میں اپنے آپ کو دوبارہ دوبارہ call کرنا یعنی کہ function ایسا ہوتا ہے ریکرین کہ جو خود بخود اپنے آپ کو call کریں ہم اس کو call کرنے کی ضرورت نہ پڑھ تب بھی وہ نیچے لکھے گا did you mean ریکرین پھر آپ ریکرین پہ کلک کریں بیسے ہوتا نا جیسے ہم google search کر رہے ہم کوئی غلط misplace word لکھ لکھ دیں مطلب spanning mistake ہو جائے تو وہ نیچے لکھتے ہے did you mean this یعنی کہ پاکستان search کر رہا اور میں نے پاکستان میں k missing کر دیا پاکستان اس طرح لکھ دیا تو وہ مجھے نیچے show کرے did you mean پاکستان تو میں پاکستان پر کلک کروں گا تو میری غلط کر جائے گی google search کی بات کر رہا تو اسی طرح اگر آپ ریکرین کا word لکھیں گ گوگل پر تو وہ ہر دفعہ آپ کو کہ did you mean recurring پھر آپ کلک کریں کہ اس طرح چلتا رہے گ گوگل بھی آٹومیٹکل ریکرین کو کول کرتا ہے تو یہ اس طرح پروگرامنگ میں ہوتا ہے کہ اپنے function کو خود بخود اگر کئی function کول ریکرین بولے جاتے ریکرین رہے ٹھیک ہے نا دیکھو یہ chair کا object بنایا جا رہے اس chair کے object کے اندر room کے ایک object ہے room کے اندر ہم لوگ add chair نام سے method چلا رہے ہیں اور fold chair نام سے method چلا رہے ہیں اور اس کے object کے بعد ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو chair ہے اس کو unfold کا method کوئی ہے وہ چلا رہے ٹھیک تو اس کے بعد return کر رہے zero کو تو یہ simple سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری sub class ہے اس کا object بنایا جا رہے اس کے بعد جو اس کی master class ہے اس کا object بنا کے اس sub object کے methods call کیا جا رہے ہیں اوکی اب آجائیں friend function function ایک بہت important concept ہے ہمارے پاس subject oriented میں اس میں ہوتا کیا بیسکلی یہ دیکھو یہ میں ایک class بنے X نام سے اس کے اندر میرے دو private data member ہیں A اور B اور اس کے اندر ایک public member function ہے میرے پاس اگر میں اس member function کو member function کو کیا کروں کہ A member global function بناؤ اور اس کے ذریعے اگر میں A اور B کو access کرنا چاہوں تو میں نہیں کر پاؤ global variable کا تو ہم نے کچھ lectures پہلے دیکھا تھا کہ outside the block اگر ہم variable declare کریں تو global variable similarly ہمارے پاس function جو outside the block بنے outside the block جب میں کہہ رہا ہوں مطلب سمجھ main جو function ہے int main جو لکھتے ہو آپ اس کے اندر نہیں لکھنا function یا data member بلکہ function کے باہر لکھنا function کے main function کے باہر لکھنا ہے تو ایسا function جو main function کے باہر بنا ہو ہو وہ تک global function ٹھیک ہے تو اگر میں global function کے ذریعے اپنے a اور b کو access کرنے کوشش کروں یا دوسرے لفظ میں اگر ہم classes اور object میں آئے اگر میں نے member function class کے باہر بنایا تو وہ کیا میں اس member function کے ذریعے اپنے private data member access کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ private ہیں وہ باہر سے access نہیں ہوتے تو مجھے کیا show کرے گا but میں پھر بھی جاتا ہوں private data member تو میں simple بتے کیا کروں گا کہ اس method کو friend بنا دوں گا صرف ایک friend کا keyword لکھنے function کے نام سے پہلے اور آپ کا function بن کے private friend تو اب یہ کی کرے گا جو بھی آپ کے private member ان تک access کر پہ گا جس طرح آپ کا دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ normal routine میں کوئی بندہ ہے مال لو آپ دوست کا bag ہے وہ access نہیں کر پاتا لیکن میری class میں میرا دوست ہے میں اس کا bag چاہے کھول لوں اس کے اندر سے سمان نکال لوں تو مجھے وہ نہیں روکے گا جب کوئی دوسری class کا بچہ آکے اس کا bag چھاند نے کوشش کرے اس کو روکے بھئی کیا کر رہے ہو بات آرہی سمجھ میں تو اس طرح سے اگر function بنا لیا جائے friend تو وہ ہم اس کے private data کو access کر پاتے ہیں okay so in order to access member variable of the class function definition must be made of friend function جس کا طریقہ کچھ کار یہ ہے صرف friend لکھنا آتا ہے function کے نام سے آگے now the function do something can access data member of x تو do something function a or b access کر سکتا ہے تو prototype of a friend function appear in the class definition friend function ہے وہ class کی member تو access کر پاتا ہے but وہ member نہیں ہوتا class کا part نہیں ہوتا function ٹھیک friend function can be placed anywhere in the class without any effect friend function آپ class میں کہیں بھی class کے بھار کہیں بھی رکھ سکتے ہو کوئی tension والی بات نہیں access specified don't affect friend function or classes یعنی کہ اگر آپ چاہو تو private میں بھی لکھ سکتے ہو protected میں بھی لکھ سکتے ہو public میں بھی لکھ سکتے ہو access specif access کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھے تو اس نے example کے طور پر کر دیکھا ہے اگر private میں لکھا تب بھی اپنا program وہیں جو function چلائیں do something والا تو اگر میں اس object کے زیرے a اور b کو access کرنے کوشش کروں جو کہ ہمارے private data member تھے تو اب مجھے کوئی error show نہیں ہوگا so friend keyword is not given in the definition تو جب آپ لوگ یہاں define کرنے ہوگے تاب آپ friend دینے کہ ضرور نہیں ہاں جب آپ declare کر رہے ہوں جو ہم ہاں پہلے آپ declare کر لو یعنی signature لکھ دوسری لفظوں میں اور signature کے آگے friend لگا دو اس کے بعد آپ بے شک define کرتے رہو کوئی پریشانی بات نہیں similarly one class can also be made friend of another class جس طرح function friend بن سکتا ہے اسی طرح دوسری class کی friend بن سکتی ہے example کی طور پہ دیکھیں class x تھی اس کے اندر دیکھیں تو لکھا friend class y it means class y friend class x means class y class x private data member to access member function of class y can access private data member of the class x right سمجھ مہار یہ دوسرے آرام آسان شبدوں میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا function یا class جو اپنے سے master class کے جو private data member ہے اگر ان کو access کریں it means وہ friend ہے اور اس کو friend بنانا پڑے گا friend keyword سے example دیکھیں تو یہاں پر class x ہے اور friend class y ہے اور اس کے اندر private data member لکھیں x value to access کرنا تو وہ میں صرف کر سکتا x class سے اگر میری y class friend نہیں ہے in case اب یہ میرے پاس y class friend ہے تو اب میں کیا کر سکتا x variable 1 اور x variable 2 کو class y سے بھی پکڑ سکتا ہوں یعنی انہیں access کر سکتا ہوں تو یہاں class y ہے اس private میں دیکھ تو y variable 1 y variable 2 اور یہاں نیچے دیکھ تو x object x کا ایک میں object بنایا اور اس کا member function تھا set x اس کے اندر دیکھیں جو yellow highlight کیا ہم نے اس کے اندر x کے object سے میں کیا کر رہا ہوں means کے x کی value کو access کر رہا یعنی اس کو set کر رہا ہوں بھٹ یہاں دیکھیں class اوپر میرے پاس y ہے physically ہونا یہی چاہیے تھا کہ میں اس کو access نہ کر پاتا error آتا بھٹ یہاں اس نے کیا ہے کہ error show نہیں کیا کیونکہ ہم نے friend بنائے تھا y کو x کا تو اس کو access کر لیا تو int main میں ہمارے پاس y x نے object بنایا اور y object کے ذریعے دیکھو set کر رہے x کی value object کس کا y کا جبکہ method کس x کا تو اس طرح سے friend function classes ہمارے پاس work کرتی ہیں وائی hope آپ کسی چھوٹے سا lecture پسند آئے اگر پسند ہو تو اس ویڈیو کو like کر چینل کو سبسکرائب کریں میٹس کے پیپر سے پہلے میں آپ کے تمام lectures کو کمپلیٹ کر دوں گا تو آئی hope جڑے رہے lectures کے ساتھ ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ